ہلو فرنڈز گل مارنگ یہاں پر صبح کے ابھی بارہ بجے ہیں اور میں ملان اٹلی واپس آگئی ہوں اٹلی میں ہوں اور کتھڈرل کو بائی بائی کرنے کے لئے یہاں پر آئی ہوں جہاں پر میں نے کئی دن یہاں پر کتھڈرل میں آئی یہ کتھڈرل میرا فیوریٹ کتھڈرل ہے یہ پورے یوروپ میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور یہاں کے اتنے فرینڈلی یہ کبوتر میں کہیں بار بھی ہوتی تھی دن میں ایک بار کوشش کرتی تھی کہ ملان آؤں اور میں ان کبوتروں سے ملوں اور یہ میرے اتنے اچھے دوست بن چکے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی چاروں طرف آ جاتے ہیں اس سمیں یہاں بارش کا موسم ہو رہا ہے لیکن بارش آئی نہیں ہے آئے گی ضرور بہت تھنڈا موسم ہو رہا ہے اور میں آج بائی بائی کرنے آئی یوروپ کو آج میں یوروپ کو بائی بائی کر کے ہندوستان واپس آنے کی کوشش کروں گی آج شام کو ہی نگلنے کی کوشش کروں گی اور کل بھارت بارش واپس لیکن میں نے جو اتنی ویڈیو بنائی ہیں یوروپ کو آپ کو ٹورسٹ پریسز دکھائی ہیں ٹورسٹ دکھایا ہے یہاں کی ایکونومی دکھائی ہے یہاں کا آرثک وکاس دکھایا ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے بھارت میں بھی ایسا ہی آرثک وکاس ہو اور آپ سب میرے ساتھ اس میں بھاگیدار بنیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ میں اگر آپ کو مجھ پر وشواس ہو میں ایسے اس سے زیادہ پرگتی بھارت برش میں لاسکتی ہوں آپ کو مجھ پر وشواس ہو تو پلیز لکھئے گا جرور اچھا سویس بینک کے اوپر میں نے پوچھا تھا سویس بینک کے میں نے ڈھونڈے سویزر لینڈ گئی تو وہاں پر سویس بینک ڈھونڈے اور پتا کرا کہ وہاں پر سویس بینک میں کس طرح کھاتا کھلتا ہے اور کس طرح کالا دھن دیشوں کا جمع کیا جاتا ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے پوری جانکاری دوں گی اگر آپ کو جاننا ہو کہ کس طرح بھارت ورش کے لوگ یا اور کئی کے لوگ سویس بینکوں میں کھاتا کھولتے ہیں اور بلیک منی جمع کراتے ہیں تو وہ سویس بینک کہاں آئے اور کس طرح جمع کراتے ہیں اس کی پوری جانکاری میں لے کر آئے ہوں ہو سکے تو خوشش کریے کہ سویس بینک میں جس کا بھی کالادن جمع ہے وہ کالادن وہاں سے نکالا جائے بھارت ورش بہت پرگتی کر سکتا ہے سونے کی چڑیا نہیں سونے کا شیئر بن سکتا ہے بھارت کی پرگتی کے لیے یہاں سے جو میں نے گیان بٹو رہا ہے یا بہت ساری چیزیں جو نوٹس کری ہیں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کری ہیں اس سب کو چینج کرنے میں بھارت ورش کو چینج کرنے میں اگر آپ ساتھ دیں گے تو جرور میں آپ کا ساتھ دوں گی نہیں تو یہ ایک جرنی ہی رہ جائے گی جس کو میں جرنی نہیں کہنا چاہوں گی یہ ایک جرنی نہیں تھی یہ ایک ڈیسٹینیشن بھی نہیں تھا یہ ایک پرند تھا میرا یہ جاننے کا کہ دیشوں نے کیسے بیس تیس ورشوں میں اتنی پرگتی کر لی کہ ہمہ جادی کے ستر سال بعد بھی گسے بیٹھے ہیں گرد میں اور ابھی بھی پالٹکس کھیل رہے ہیں ابھی بھی امیر گریب ہم امیر بنیں گے گریبی ہٹائیں گے گڑا ہٹائیں گے سوچ بھارت بنائیں گے کیا ہے یہ سب اب تک تو ہمارے بھارت کو ان سب کا اببہ بن جانا چاہیے تھا جی ہاں اببہ بن جانا چاہیے تھا ان سب کا لیکن یوروپ کے دیشوں نے اتنے کم سمع میں جو اتنی ترقی کری ہے اس کے سارے راج میں نے آپ کے پاس ایک ایک کر کے ساری پڑتیں کھولیں ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح ہم پیچھے رہ جائے اور کس طرح ہی آگے بڑھ گئے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں بس تھوڑے وشواس ایک تاہ اور جذبے کی ضرورت ہوگی تھوڑی سی انسانیت کی ضرورت ہوگی تھوڑی سی ہندوستان کے لیے ہمارے کو پیٹریٹیزم کی ضرورت ہوگی بس یہی ہو سکتا ہے آج رات کو یا کل صبح یا کل شام تک میں واپس انڈیا آجوں اب میرا من گھبرا آ رہا ہے اب مجھے ہندوستان بہت یاد آ رہا ہے بہت ہو گیا بہت کچھ دیکھ لیا بہت گیان بھٹوڑ لیا اگر ہم اتنا ہی کر پائیں جتنا میں نہیں آپا چیزیں نوٹس کریں ہیں تو ہمارے بھارت ورش کو نمبر ون بننے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا یہ وعدہ ہے آپ کی بیٹی کا بھارت ورش کی بیٹی کا جے ہند جے بھارت جلدی ہی ملتی ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے گدوں کی کمی نہیں ہے یہ دیکھیں اس نے کیا روپ در ہے ایک دے کا ماسک پین کریا ہے اور کبوتر یہاں کھیل رہے ہیں بہت اچھا موسم ہے جانے کا امن نہیں کر رہا موسم بہت اچھا ہے بلکل بھی پولیوشن نہیں ہے نہ ماتر کو بھی نہیں ہر کھیل کے جینی جینی باریش ہو رہی ہے بہت تھنڈ ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مست موسم ہے ڈلی میں میں نے سنے پولیوشن بڑھتا جا رہا ہے اس پولیوشن کی روپ تھام کرنے کے لیے میرے بتائے سجھاؤوں میں سے کون سا سجھاؤ کارگر ہوگا آپ مجھے رائے جرور دیجئے گا آپ نے کمنٹ میں بس نائیس نہیں لکھئے گا ویری نائیس ویڈیو نہیں لکھئے گا کب آرے ہو بھارت یہ بھی نہیں لکھئے گا بس یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے بھارت ورش میں فیل رے پولیوشن کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں جتنی میں نے آپ کو رائے دیا اس میں سے اگر ایک بھی آپ بات بتائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگی گا دنے وال ابھی کے لیے اتنا ہی پھر میں تھوڑی دیر میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں